بی بی پر پردہ ضروری ہے اگر کائنات کی سب سے اعلیٰ بی بیوں نے پردہ کیا ہے تو ان بی بیوں کے لئے بھی پردہ ضروری ہے اور اگر نابینا سے آپی آئیں اور نبی پاک کہیں اپنی ازواج پاک سے کہ پردہ کرو ارسل اللہ وہ تو نابینا ہے فرمایت ہمیں تو نظر آ رہا ہے تو اگر جن کو قرآن ماں کہتے ہیں ان کا پردہ ضروری ہے تو پیر صاحب سے بھی عورت کا پردہ ضروری ہے اس پیر سے کو تو شرم کر تو حیاء کر شریعت کا پاس کھا یہ کیسے ہو گیا کہ تو بے پردہ آکے بیٹھ گیا عورتوں کے بیچ کس طرح ہو گیا تو کہاں سے وہ تم نے دین سیکھا اس میں شریعت اسلامیہ کئی پاس نہیں عالی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ پیلی بیٹ میں کسی نے دعوت دے لی کوئی شیخ تھے تشریف لے گئے تو عورتوں کے بیچ بیٹھ کے بے پردہ تابیز بانٹ رہے تھے فاضل بریلوی واپس آگئے ان کو کسی نے کہا وہ آپ کے میمان تو جا رہے ہیں تو وہ پیچھے سے دوڑے آئے تو کہنے لگے جناب کچھ تو لحاظ کریں آپ آپ جا رہے ہیں فرمانے لگے میں نہیں جاتا آتا واپس جا رہا ہوں کہا کچھ تو لحاظ کریں فرمانے لگے تو شریعت کا لحاظ نہیں کرتا میں تیرا لحاظ کروں لیکن وہ بھی کمال ہی بندے تھے کہنے لگے جی میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا فرمایا تو توبہ کرتا ہے تو پھر سینے سے لگے پھر چلتے ہیں پھر تو بات ختم ہو گئی تو میرے عزیز نبی پاک کے صحابہ ہر مسئلے میں حضور سید عالم کی ہر تعلیم پر عمل کرنے میں حساس تھے اس طرح دو موں کر کے رکھتے پڑھائیں اگلی دو رکھتوں میں چیرہ ادھر کر لیا کسی نے نہیں پوچھا حضور یہ کیا ہوا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جدر حضور کا چیرہ ہمارا بھی ادھر ہی جائے اپنی زندگی میں یہ والا حسن پیدا کریں شریعت کے معاملے میں نبی پاک کی محبت کے معاملے میں لے تو لا اللہ چھوڑ دیں اگر مگر چھوڑ دیں کریں گے دیکھیں گے ہو جائے گا فلانی دیر کے بعد یہ کام چھوڑ دیں عمل کرنا ہے تو بس بھر سو فیصد کرنا ہے آخری بات یہ کہ آپ نے تستار فضیلت کی ہے طالب الموں کی اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اے محبوب ماشا اللہ کریم نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں عرض کریں آپ مجھ سے دعا کریں کیا ربِّ زِدْنِ عِلْمَ صرف آیت کا ترجمہ اگر آپ کی سمجھ میں آگئے مفہومیں آگئے رب کہتا ہے محبوب مجھ سے کہیے ربِّ زِدْنِ عِلْمَ یَا اللَّهُ مِرَيْ عِلْمَ اضافہ کر دیں یہ کن کی بات ہے وَعَلَّمَ كَمَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ رب کہتا ہے جو نہیں پتا تھا سارا حبیب کو سکھا دیا انہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے دی لیکن پھر بھی کہا مجھ سے آپ ارض کریں یَا اللَّهُ مِرَيْ عِلْمَ یہ ایک معنی اس کا علمانہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تعلیمِ امت بھی ہے کہ امت ہر وقت دینی علوم کے لیے کوشش کرتی رہے بن کے نہ بیٹھ گئے کہ میں اب پڑ گیا ساری زندگی سیکھیں اور سیکھیں تو بیعث کرنے کے لیے نہیں عمل کرنے کے لیے بیعث کرنے کے لیے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا علماء سے بیعث کرے گا اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا دین کا علم سیکھنا ہے تربیت کے لیے ہم وہ دین سیکھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے ہمارے ہاں دینی علم سیکھنے کا زوق نہیں سوق نہیں میں الحمدللہ ہم تو اہلِ تصوف کے غلام ہیں اور طریقت کے بغیر کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھیں گے قرآن و سنت کا نچوڑ ہی تو ہمارے سوفیہ نے ہمیں دیا ہے لیکن جو چیزیں اصل ہیں ان پر بھی تو گوھر کرنے کی ضرورت ہے یہاں ایک بزرگ بٹھا دیئے جائیں بڑے نیک پارسا تسبیح دے کے بڑے اچھے ہیں بڑے نیک ہیں پڑھے ہیں انپاد اور ایک طرف مولانا کو بٹھا دیا جائے کہ ہم مشکات کا درست دیں تو زیادہ قوم کی در جاتی ہے تسبیح والے بابا جی کی کیونکہ وہ جبے قوبے میں بیٹھے ہیں لیکن حضور نے ہمیں سوچ کیا دیا ہے نبی پاک مسجد میں آئے تو دو جگہ پہ لوگ بیٹھے تھے مسجد میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد ہو رہی تھی ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندہ درست دے رہا تھا حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے فرمایا دونوں میں حفلیں خیر والی ہیں لیکن پھر فرمایا چونکہ میں استاد بن کے آیا ہوں لہٰذا حضور وہاں بیٹھ گئے جہاں دین پڑا پڑایا جا رہا تھا اور میرے بھائی جس طرح تسبیح میں سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا سواب ہے اس طرح وضوع کے مسئلے سیکھنا بھی سواب ہے غسل کے مسئلے سیکھنے کا بھی سواب ہے خدا رہا اس کو بھی سمجھو اگر آپ طریقت کے وہ بھی ضروری ہیں ضرور پڑھو وہ بھی چھوڑ دیا لوگ ہیں لیکن صبح جو درست دیا جاتا ہے مسجد میں اسے بھی سنو اس میں بھی نفع ہے دینی علوم کا مزاج دینی مدرسوں میں بڑی ترجیحات کی ضرورت ہے بڑی تبدیلیاں چاہیے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مدرسوں سے صرف چندے کا رشتانہ رکھیں مدرسے میں جایا بھی کریں وہاں آپ غور بھی کریں ایکھانا کس طرح کا پکتا ہے طلبہ کے آرام کی کیا سہولیات ہیں جہاں تبدیلی کی آجت ہے وہاں میں کرنی چاہیے لیکن یہ کہ آج بھی سب سے کم خرچ میں سب سے زیادہ پڑھائی جا ہوتی ہے وہ مدارس میں ہوتی ہے کم سے کم خرچ میں یہاں اپنے دینی مدارس کو مضبوط کریں برائے میرے بارے اور مدارس کے جو طلبہ ہیں بالخصوص ان پر ہمارے عجیب آل ہوتا ہے حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتوں نے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھا ہے ہوتے ہیں اور کمیٹی والوں نے اسی طالب علم کے اوپر کھال رکھی ہوتی ہے بھئی آپ تو عدیث سنا رہے تھے کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا ہے تو آپ نے کیا بچھایا ہے کربانی کی کھال یہ جو صدر صاحب بنے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا کے لاسکتے سیکٹری صاحب کیوں نہیں اٹھا کے لاسکتے میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں اپنے مدرسے کے طلب علموں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں آپ گھر جائیں کوئی آجت نہیں کہ آپ سے کوئی بھی کام کرا جائے کتن نہیں یہ مزاج ہی نہیں آپ اپنے اپنے گھر جا کے عید گزاریں ہاں کچھ عرصے سے مجھے پتا چلا کہ بعض گھروں میں بڑی گربت ہے تو وہ اس طرح کے قربانی کے گوشت کے بھی ذائقے گریبوں کو نصیب نہیں ہوتے چونکہ وہ بھی ایسی جانن آرہے ہیں اور پھر ایک اور بات مہنگائی بڑی زیادہ ہے ملک میں ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے لیکن کون رونا رو رہا ہے مہنگائی کا وہ بندہ رو رہا رہا جو ہر تیسرے دن چھوٹا گوشت کھاتا ہے نے اسے دیا ہے تو اس نے نہیں کہا مہنگا ہے میں نے نہیں کھانا سال کے بعد اسے اللہ نے کہا ایک میرے راہ ہمیں بھی قربان کر تو کہتا مہنگی بڑھا ہے پھر تو سارا سال کھاتا رہا تب تو نہیں تو نے کہا مہنگا اب دینے کی باری آئی ہے یہ حکومتیں جتنی ہیں نا کام کر رہی ہیں جو پہلے گزری ہے یہ آئی ہے جتنی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جو حکومت کر چکی ہیں یہ کر رہی ہیں مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں یہ قوم کا کوئی سوچیں گے یہ تو نمبر پلیٹیں بدلتی ہیں انجن بھی وہی پرانے اور اندر بھی سارا کچھ ہوئی ان سے تو کوئی توقع نہیں البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں عید پہ تین دین عید ہے تو ایک جوڑا کرید لیں ایک جوڑے میں دو پرانے استعمال کر لیں لیکن تھوڑا سا کم کریں خرچہ اور تھوڑا دیکھیں ہماری گلی میں کون غریب بستا ہے اگر ہم ہم ووٹوں والے دن لسٹیں بنا سکتے ہیں نا کہ کدہ ووٹ کی تھے وہ بندہ ہے اسے لکھتے ہیں وہ اگر چھوڑ کے علاقہ چلا گیا تو وہاں سے جا کے لوگ کھینٹ کے لے آتے ہیں کی نہیں توڑا علاقہ چنگیا میرے خلے تھے جنہی ہندہ تو سی بول دے نہیں ہاں پہنچ جاتے ہیں نا ادھر سے کہ آپ آئیں جناب وہ کرتے ہو نا ساری لسٹیں بند جاتی ہیں پتہ چل جاتا ہے اے کیوں نہیں پتہ لگتا کہ کیڑے کاراج روٹی نہیں پکی یہ کیوں پتہ نہیں چلتا گھوٹوں کی لسٹیں بند جاتی ہیں تو یہ لسٹ نہیں بند سکتی قربانی کس کس نے نہیں کی خدا آرہ ایک دوسرے کا بازو تھامے ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ جس کا پڑوسی بھوکاس ہو گیا وہ تو اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں لیا یہ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ کھل کے کھائیں اور دائیں بائیں ہمارا خیال ہی نہ جائے تو تین باتیں ارز کی ہیں سب سے پہلے تو نبی پاک سے ہمارا احساس والا رشتہ ہے شریعت پر فوراً عمل کرنا چاہئے اپنے آپ کو پوری کوشش ملانا چاہئے دوسری بات دینی علوم کی رغبت کریں مسائل کو سیکھیں ان پر عمل کریں پوچھیں جس بات کا نہیں پتا حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال جو ہے یہ جہالت کو ختم کرتا ہے پوچھ لیں سوال عدب کے دائروں میں اور تیسری بات یہ کہ اپنے اردگرد خیال کریں غربہ کا مساکین کا یتیموں کا ناداروں کا ان لوگوں سے پیار کریں ان سے پیار کرنا بھی مدینے والے کا طریقہ ہے یہ بھی ہمیں حضور کی سنت کے قریب لے جائے گا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول